بسم اللہ الرحمن الرحیم روز مرہ کے استعمال کی اشیاء میں ہلت و حرمت کے جو مسائل ہیں اور جو سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کے استعمال کرتے وقت تو ان تمام سوالات کو آپ اس پروگرام میں بھیجتے ہیں اور متعلق مفتین کرام جو اس فن کے ماہر ہیں وہ آپ کو ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں ہمارے ساتھ آج کا سپیشل پینل موجود ہے میں تعارف کرواؤں گا حضرت مفتی عصد اللہ شہباز صاحب آج کے پہلے موازز مکرم مہمان ہے جامت الرشید کراچی کے شعبہ فق الحلال کے آپ استاز ہیں مہر مفتی اور استاز الحدیث بھی ہیں جامت الرشید کراچی آج کی دوسرے موازز مہمان مفتی عابشاہ صاحب حلال فوڈ کے حوالے سے آپ کی تحقیق آپ کی ریسرچ وہ آپ سے ٹھکی چھپی کم از کم نہیں ہے اور آج کی تیسے موازز مہمان مفتی فیصل احمد صاحب جامت الرشید کے شعبہ فق الحلال میں آپ بھی پڑھاتے ہیں استاز ہیں تو میں آغاز کروں گا سوال و جواب کی نشست کا پہلا سوال ہے عبت عباد سے نعیم قریشی صاحب کا مفتی عصد اللہ شعباد صاحب سے جواب لیں گے وہ صاحب پوچھتے ہیں کہ جانور میں کون سی سات چیزیں حرام ہیں گن کر اگر بتا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مشہور ہے کہ جانور کی سات چیزیں وہ حرام ہیں تو ان میں سے ایک چیز تو حرام ہے نصفتی سے کیونکہ خود قرآن باق میں اس کا تذکر آیا ہے وہ ہے بہتہ خون کہ جب جانور کو زبق کیا جاتا ہے یا ویسے خون اگر نکل رہا ہے اور بہنے کی طاقت اس کے اندر ہے تو وہ نصفتی سے حرام ہے باقی چھے چیزیں جو ہے وہ ان کو ہم لوگ مکروع تحریمی کہتے ہیں جو قریب بہرام ہوتا ہے لیکن کیونکہ نصفتی سے ثابت نہیں ہوتا حدیث سے ثابت ہوتا ہے یا ایسے نصوص سے ثابت ہوتا ہے جس کے دلو سے احتمال ہوتا ہے اس لئے اس کو مکروع تحریمی کہتے ہیں قریب بہرام چھک ہوگا جاتا ہے وہ چھے چیزیں ہیں ایک تو مذکر جانور یا مونس جانور کی شرمگاہ ہے اور ایک کپورے ہیں اور ایک پتہ ہے جس کے اندر وہ سبز رنگ کا زہیل آبادہ ہوتا ہے وہ والا بھی مکروع تحریمی ہے اور ایک غدہ غدہ عربی میں غدہ کہتے ہیں لیکن ہم اردو زبان میں اگر کسی جانور کہیں کوئی چوٹ لگ جائے اور اس چوٹ لگنے کے وجہ سے وہاں گلٹی بن جاتی ہے وہ خون جم جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں غدہ ہے یہ تو وہ خون اگر جمع ہوا کہیں ہے تو اس کو بھی ایک مکروع تحریمی کہا جاتا ہے اور ایک مسانہ ہوتا ہے مسانہ جو ہے Aunt وہ بھی مکروع تحریمی ہے اس کو بھی نہیں کھائے جاتا یہ چھی چیزیں ہوگئی ان چھ چیزوں کو مکروع تحریمی کہتے ہیں بکیہ جو ایک چیز ہے اس کو حرام باقیادہ کہتے ہیں وہ بہتا ہوا خون ہے بھی فرائی ہو یا چمچ ایک ہی ہو فرائی کرنے والا جو چمچ ہوتا تو کیا حکم ہوگا پاکستان میں بھی اور شافی ممالک میں بھی دونوں کا بتا دیجئے دیکھیں جھنگا کیونکہ وہ سمندری مخلوق ہے ہنفیہ کے ہاں اس میں اختلاف ہے ہنفیہ کے ہاں کہ جھنگا حلال ہے یا حرام ہے بعض ہنفیہ اور جھنگے کو حلال بھی کہتے ہیں بعض اس کو کہتے ہیں کہ حلال نہیں ہے مکرو تحریمی ہے تو جیسے بھی ہو تو اگر کوئی شخص ایسا ہے جو جھنگا نہیں کھانا چاہتا تو اس کے لئے اور وہ ایسی ہوتل میں گیا ہے جہاں ایک ہی آئل کے اندر جھنگا بھی بن رہا ہے اور ادھر مچھلی بھی فرائی ہوگی تو کوئی اتنے میں بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جھنگا ہمارے ہاں پاک تو بہرال متفق علیہ سب اتفاق ہے کہ پاک تو ہے لہذا جس آئل میں یہ جھنگا فرائی ہوا ہے وہ آئل پاک ہے اس کے اندر اگر آپ اور کوئی چیز ڈالیں گے تو وہ کھائی جا سکتی ہے وہ پکا کر کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے جھنگا کیا اور بھی کوئی سمندری چیز ہے وہ کیونکہ پاک ہے جیدہ پاک ہونے کی وجہ سے اگر وہ اس میں آپ نے پکا لی ہے تو پکانے کے بعد وہ چیز نکال دیں وہ کھانا آپ کے لئے جائز نہیں ہے لیکن اگر اس آئل کے اندر کوئی اور چیز بن گئی پک گئی تو وہ آپ کھا سکتے ہیں اس میں کوئی حرش نہیں بہت شکریہ حضرت مطی فیصل احمد صاحب کی خدمت جائیں کہ لندن سے زیبہ گل صاحبہ پوچھتی ہیں میگی نوڈلز جس پر میڈن ملیشیا لکھا ہوا ہوتا ہے اس کا چکن فلیور استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں جبکہ اس پر حلال کا لیول بھی جسپا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لندن سے انہوں نے سوال کیا ہے اور ایسی پروڈک کے بارے میں جو ملیشیا میں بنی ہوئی ہے اور وہیں سے گویا کہ وہ پروسس ہو کے آئی ہے تو ملیشیا میں میارات تو کافی بہتر ہیں حلال کے حوالے سے اگر ملیشیا ہی کی پروڈکٹ ہے اور وہ ہے بنیادی طور پر نوڈلز ہیں اور ساتھ میں اس میں چکن فلیور ہے تو اس کے کھانے کی تو گنجائش ہوگی البتہ اگر کسی اور ملک سے کسی غیر مسلم ملک سے آرہی ہے اور اس کے اندر چکن فلیور بھی ہے تو پھر بھارہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی پھر ہمیں کم از کم کسی معتبر ادارے کی سیٹیفیکیشن پر جانا ہوگا کیونکہ جب یہ بات یقینی ہے کہ اس میں کوئی جانور ہے یعنی چکن ہے تو اس کے بعد پھر اس سے بچنا بہتر ہوگا جب تک کہ اس کے حلال ہونے کا یقین نہ ہو جائے لیکن یہ ایک کیونکہ ملیشیا کا کیس ہے تو استعمال کر سکتے ہیں نیو یورک سے خلیف شاہ صاحب کا سوال ہے آئس کریم میں وے ہوتی ہے کیا اس کا کھانا جائز ہے جی وے پورڈر کے بارے میں پہلے بھی دو تین دفعہ جواب ہوا ہے وے پورڈر جو ہے یہ دودھ کی ایک بائی پورڈکٹ ہے دودھ سے جب اس میں سے ملائی وغیرہ نکال لی جاتی ہے اس کو پھاڑ کر تو اس کے پیچھے چھاچ ایک بچ جاتی ہے اسی کو وے ملک کہتے ہیں پھر اس کو سکھا لیتے ہیں تو وے پورڈر کہتے ہیں اور یہ پروٹین کا ایک ذریعہ ہے اس لئے آئس کریم میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے جن ممالک میں جو مسلم ممالک ہیں وہاں تو عام طور پر دھائر ہے کہ حلال جانور کا دودھ ہی ملتا ہے تو یہاں پہ تو کوئی ویسے بھی ایشو نہیں ہے اور یہاں پر جو بھی آئس کریم بن رہی ہے وہ حلال ہوگی البتہ اگر یہ وے پورڈر فرس کرنے باہر سے آتا ہے تو اس صورت میں پھر اکثر ممالک میں ابھی بھی پریکٹس یہ ہے کہ یعنی حلال جانور کا ہی دودھ استعمال ہوتا ہے لیکن کیونکہ وہاں پر پروڈکشن حرام جانور کی بھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کے وے پورڈر وغیرہ میں استعمال کرتے ہوں تو اس کے پھر انگریڈنٹس دیکھنے کی ضرورت ہوگی اگر وہ یقینی طور پر کسی اور جانور کا ہو تو پھر اس سے بچنا ضروری ہوگا اگر ایسا نہ ہو تو پھر کھانے کی گنجائش بہت شکریہ اگلے سوال ہے مفتی آبشاہ صاحب کی خدمت میں ابن رضا علی صاحب کراجی سے پوچھتے ہیں بعض ٹودھ برش پر حلال ریشے نہیں لکھا ہوا ہوتا تو ایسے برش کا استعمال ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹودھ برش کوئی ظاہرہ کے فول ایٹم نہیں ہے یہ ایک ایکسٹرنل یوز کی ایک چیز ہے اور خارجی استعمال کے حوالے سے جو شریعت کے اصول ہیں وہ نسبتاً نرم ہیں داخلی استعمال کے حوالے سے صرف اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ایسی چیز بدن پر خارجی طور پر استعمال نہ ہو جو نجس اور ناپاک ہو تو جو ٹودھ برش کے ریشے ہوتے ہیں وہ اکثر و بیشتر پلاسٹک وغیرہ ایسی چیزوں سے تیار کیے جاتے ہیں جن سے وہ سستے پڑتے ہیں بریسٹلز جن کو کہتے ہیں جو ہیوانی ریشے ہوتے ہیں وہ مہنگے پڑتے ہیں اس وجہ سے عام طور پر ٹودھ برش کے جو ریشے ہوتے ہیں وہ پلاسٹک وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں تو ایک اس وجہ سے اور اس وجہ سے عام حالات میں برش کے استعمال کی گنجائش ہے ہاں اگر کسی برش کے بارے میں لکھا ہوا ہو پگ ہیئر لکھا ہو کہ یہ خنزیر کے بالوں سے حاصل ہوئے ہیں تو خنزیر چونکہ نجس الہین ہے اس کا خارجی طور پر بھی استعمال جائز نہیں ہے تو اس کا استعمال کرنا پھر جائز نہیں ہوگا اور اسی طرح بریسٹلز جس پہ لکھا ہوتا ہے تو اس میں بھی اس کا امکان ہوتا ہے کیونکہ وہ ہیوانی یعنی بالوں سے تیار کیے ویرشوں کو کہتے ہیں تو اس میں بھی چونکہ پگ ہیئر کا امکان ہوتا ہے تو اس کے استعمال سے بھی پھر بچنا بھی بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر ہرہا عدیل صاحبہ یوکے سے پوچھتی ہیں ہم یوکے میں رہتے ہیں چاکلیٹ اور دیگر اشیاء پر ویگن سائن چیک کر کے خریدا جاتا ہے خریدتے ہیں ہم کیا یہ حلال ہونے کے لیے کافی ہے جی ویگن سائن کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے جس پروڈکٹ پر یہ لکھا ہوا ہے اس میں کوئی ہیوانی ذرائع یعنی انیمل سورس سے کوئی جز ڈالا ہوا نہیں ہے نباتاتی سورس سے یا مادنیاتی ذرائع سے اس میں تمام اجزاء استعمال ہوئے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چیز بھی ویگن ہو یعنی کہ ویجیٹیرین ہو تو وہ حلال بھی ہو کیونکہ شریعت کے جو حلال حرام کے اصول ہے وہ صرف مطلب یہ ہے کہ اس حد تک محدود نہیں ہے کہ ہیوانی ذرائع سے نہ ہوں مثلا مثال کے طور پر میں عرض کروں کہ وائن جو ہے انگوری شراب وہ ویگن ہے اس سے آتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ شرن وہ حلال نہیں ہے تو اس وجہ سے ان کے سوال کا اگر یہ مطلب کیا جائے کہ کیا تمام ویگن سائن والے پروڈکٹس حلال ہیں تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے سپیسیفک کچھ لکھا ہے کہ یہ چوکلیٹ چوکلیٹ وغیرہ کے حوالے سے یعنی اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہاں مطلب یہ ہے کہ چوکلیٹ وغیرہ پہ اگر یہ لکھا ہوا ہے تو اتنا اتمنان تو ہو جاتا ہے کہ یہ حیوانی ذرائع سے نہیں ہے البتہ اس میں پھر مزید یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دیگر ذرائع سے کوئی حرام چیز کوئی ایسی چیز جو مستخبص ہو یا کوئی ایسی چیز جو فرض کرے کہ وہ انٹاکسیکنٹ ہو وہ چیزیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے دوبارہ حلال انگریڈینٹس پڑھنے کی ضرورت ہے اور حلال سرٹیفائیڈ کوئی درجی دینا چاہیے بہت شکریہ مفی حضرت اللہ شعبہ صاحب کراچی سے ام اماز صاحبہ کا سوال ہے کراچی میں جو برائلر چکن ملتا ہے اس کی فیڈ میں کہا جاتا ہے کہ حرام اجزاء شامل ہوتے ہیں کیا ایسے چکن کا کھانا حلال ہوگا اس پہ ایک مرتبہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ جو چکن فیڈ ہے جی اس میں اکثر چیز تو وہ ہوتی ہے جو کہ حرام نہیں ہے مثلا مکئی کے دانے سے بنتی ہے گندم سے بھی بنتی ہے اور مچھلی کا بہت سارا حصہ اس میں استعمال ہوتا ہے لیکن بعض چیزیں ایسے ہوتی ہیں مقاس کر پروٹین کے طور پر جو استعمال کی جاتی ہیں ان میں نجاست کا اعتمال بھی ہوتا ہے کہ وہ چیز نجس ہو اور بعض اوقات خون بھی اس میں استعمال کر دی جاتا ہے تو بیدا ہوا خون وہ بھی نجس ہوتا ہے لیکن وہ کلیل مقدار میں ہوتا ہے زیادہ مقدار میں نہیں ہوتا تو بہرحال جتنی بھی خوراک ہوتی ہے اس میں اگر حرام کی چیز کوئی نجس چیز ڈلی ہوئی بھی ہے اور وہ نجس ہو بھی جاتی ہے متنجس ہو جاتی ہے اور اس کے کھانے سے مرغی جو ہے نا کیونکہ وہ تو مکلف نہیں ہے نا انسان تو مکلف ہے کہ وہ حرام نہیں کھا سکتا حرام اس کے لیے ممنوع ہے جانوروں کے اندر یہ ہے کہ اس کو کھلایا تو نہ جائیں وہ اس مرغی فیڈ والوں کے لیے یا جو مرغی کو فیڈ دیتے ہیں ان کے لیے تو اچھا نہیں ہے کہ حرام چیز ان مرغیوں کو کھلائیں بہت سارے ایسے ہیں بھی جو مرغیوں کو حرام فیڈ نہیں کھلاتے وہ اپنے طور پر حلال فیڈ بنا کے کھلاتے ہیں لیکن بہرحال اگر مرغی نے وہ فیڈ کھا لی ہے تو کھانے کے بعد جو اس کا گوشت بڑا ہے جسم بڑا ہے اس کے اندر حرمت نہیں آتی وہ گوشت حلال ہی رہتا ہے اور وہ پاک ہی رہتا ہے اس کو کھانا میں اتفاق جائز ہے الا یہ کہ اس میں اس نجاست کی وجہ سے اتنی بدو آ جائے کہ وہ گوشت میں سے بدو محسوس ہونا جائے وہ شروع ہو جائے تو پھر وہ مکروع ہو جاتی ہے اس کو پھر کچھ دن باندھ کر رکھا جائے کچھ دن حلال کے داخلہ ہی جائے تین دن کم از کم تو پھر اس کے بعد اس کو زبا کر کے کھانا چاہیے اور عام جو برائلر بزار میں ملتا ہے وہ تو اسی وقت لاتے ہیں اور اسی وقت زبا کرتے ہیں اس میں اس بات کے احتمال جو خیال نہیں رکھا جاتا اگرچہ قانونی طور پر ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنے گھنٹے پہلے یا اتنے دن پہلے ان کو دوائیاں وغیرہ دینا من ممنوع ہوتا ہے کہ نہیں دے سکتے لیکن وہ لوگ دیتے رہتے ہیں باقستان چلتا ہے تو پوچھے سکتے تو لہذا اس کو اگر بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کے اندر اپنی مرغی لائیں اور لاکر دو تین دن باندھیں اور اس کے بعد اس کو زبا کر کے کھائیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ممکن بھی نہیں ہے کہ شہروں کے اندر مرغی آپ نے لاکر رکھ لی تو وہ سارا دن گھر میں بیٹھیں کرتی پھرے گی تو اس کو کون سنبھالے گا تو اس وجہ سے بہرحال گوشت اس کا حلال ہے اس کے اندر حرمت کسی قسم کی نہیں ہے چھیک بہت شکریہ حفظہ اشرف صاحبہ کا سوال ہے کیا کی این اینس اور صوفی کی چکن پروڈکٹس حلال ہیں لیکن میں سے جو کی این اینس ہیں یہ تو باقیدہ حلال سیٹیفائیڈ ہیں ابھی پہلے تو نہیں تھی لیکن ابھی ان کا ایک ساتھی نے بتایا کہ یہ جو ریکہ ہیں ان ریکہ سے باقیدہ وہ حلال سیٹیفائیڈ اس کے پورے مرحائل پورے ہو چکے ہیں اب سیٹیفیکٹ جاری ہونے کے مرحائل میں ہے تو لہٰذا یہ تو سیٹیفائیڈ ہیں اور ان کا پروسس انہوں نے دیکھا چیک کیا آڈ ایک وغیرہ ہو چکے ہیں تو صحیح ہیں باقی جو صوفی ہے اس کے بارے میں میں معلومات نہیں مل سکی کہ وہ کسی ادارے سے سیٹیفائیڈ ہے یا نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ پاکستانی پروڈکٹ ہے اگر پاکستانی پروڈکٹ ہے گوشت بھی یہی سے استعمال ہوتا ہے پاکستان میں ہی اور پاکستان ایک اسلامی ملک ہے بظاہر یہ ہے کہ صحیح زبیحہ استعمال کرتے ہوں گے تو اس کو کھانے کے گنجائش تو ہے لیکن ان کو بھی چاہیے کہ وہ کسی نے کسی ادارے سے سیٹیفائیڈ ہو جائیں اور اپنی پروڈکٹ جب سیٹیفائیڈ ہوگی تو لوگ بلا شک و شبہ کھا سکتے ہیں اس کو کیونکہ آج کل باہر سے بہت سارے مسائل ہیں آ رہے ہیں تو اس وجہ سے ان کو چاہیے کہ سیٹیفائیڈ ہو جائیں تو بہتر ہے بہت شکر ہے مفتی فیصل احمد صاحب حفظہ شرف صاحبہ کا ہی سوال ہے کہ حلال کریم کے بارے میں رہنمائی فرمائے حلال کریم سے ایک مراد تو یہ ہو سکتی ہے کہ دودھ کی کریم مراد ہے بلائی جسے ہم کہتے ہیں تو وہ دودھ کے ایک بائی پروڈکٹ ہے تو اس کا حکم دودھ کا ہے جو حلال جانور کا دودھ حلال ہوتا ہے تو اس کی کریم بھی حلال ہوتی ہے تو اس کے علاوہ آج کل کریم دوسری بھی مل رہی ہے جو کہ مسنوعی طور پر تیار کی جاتی ہے وہ کیمیکل بیسٹ ہوتی ہے اس کے اندر حرمت کا مسئلہ یعنی اس حوالے سے تو نہیں ہے کہ وہ کس جانور سے لیکن اس حوالے سے ہے کہ اگر وہ مزیر ہو تو اس صورت میں پھر اس کا استعمال جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہوگا اور بہت زیادہ مزیر ہو نقصان دے ہو تو پھر منع ہوگا تو پاکستان کے حد تک جو بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں عام جو کریم ملتی ہے جو معروف پروڈکٹ ہیں تو ان کی کریم کھانے کی جاتی ہے بہت شکر ہے شاہ نواز احمد صاحب پوچھتے ہیں کیا ای پروڈکٹ کے علاوہ اشیاء بھی حلال ہیں یا نہیں جی اصل تو ای پروڈکٹ کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں اکثر کہ وہ حلال ہیں کہ نہیں انہوں نے اس کے علاوہ کب پوچھا ہے کہ وہ اور بھی یعنی ان کو اس پر شرح صدر ہے کہ ای پروڈکٹ تو حلال ہی ہوتی ہے صحیح تو اصل بات یہ ہے کہ ای پروڈکٹس جو ہے ای پروڈکٹس نہیں ہوتی ای اصل میں یہ اجزائے ترکیبی کے شروع میں ایک لگتا ہے اور یہ یورپین سٹینڈرڈ کے مطابق ہے کیونکہ چیزوں کے اندر اب بہت زیادہ گلوبالیزیشن کے وجہ سے چیزیں ڈلنے لگی ہیں ایک چھوٹی سی چوکلیٹ کے اندر پندرہ بیس تیس چیزیں ڈل رہی ہوتی ہیں تو ان سب کے اجزائے ترکیبی کے نمبر دے دئیے گئے اور ان میں سے جن کے شروع میں ای آتا ہے تو وہ یورپین سٹینڈرڈ کے مطابق ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ مشہور ہو گیا پوری دنیا میں تو بات صرف اتنی ہے کہ وہ اجزائے ترکیبی ہیں اور ان اجزائے ترکیبی میں بہت ساری ایسی ہیں جو کہ نمتات کی بنیاد پر ہیں جمعدات کی بنیاد پر ہیں تو وہ حلال ہوتی ہیں اکثر اور جو انیمل بیسٹ ہوتی ہیں تو ان کا انیمل سورس بھی ہوتا ہے باز دفعہ اس میں پلانٹ سورس بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی حلال ہونے کا امکان ہوتا ہے لیکن اس کی ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت کم ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ مطلب بلکل ہی کسی یعنی کیڑے سے بنتی ہے یا کسی جانور سے بنتی ہے اور کوئی اور اس کا سورس نہیں ہے تو وہ گنتی کے چار پانچ چیزیں ہوتی ہیں تو اس لحاظ سے ای جو انگریڈنٹس ہوتے ہیں ان کو تو عام طور پر دیکھ کر پتہ چلا جا سکتا ہے کہ ان میں سے کون سا جو ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے ای کے علاوہ بھی ظاہرہ اجزائے ترقیبی بہت سارے ہیں اور ایسے بھی ہوں گے جو کہ ملکوں میں استعمال ہو رہے ہیں لیکن اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے تو اس میں اگر ہمیں یہ بتاؤ کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں اور اس کا سورس کیا ہے تو اس کی بنیاد پر پھر ہم الگ سے حکم بتا سکتے ہیں جیسے پاکستان کی کمپنی ہے پاکستان سے گوشت لے کر استعمال کر رہی ہے پاکستان کی گوشت سے کوئی چیز لے کر اس کی بائی پروڈکت تیار کر رہی ہے پاکستان سے دودھ لے کر اس کی کوئی بائی پروڈکت تیار کر رہی ہے تو کیونکہ پاکستان میں یہ چیزیں عام طور پر حلال ہوتی ہیں تو پھر اس کو حلال ہی شمار کر جائے گا باہر سے اگر کوئی چیز آ رہی ہوگی تو اس میں تھوڑے سے شبہات پیدا ہو جائیں گے اس میں پھر ہم اینیمل بیس چیزوں کو ہم اوائٹ کریں گے اور جو پلانٹ بیس چیزیں ہیں اس میں عام طور پر جازت دیں گے بہت بہت شکریہ اگلے سوال ہے مفتی آبشاہ صاحب کی خدمت میں بنت محمد شریف صاحبہ پوچھتی ہیں کٹ کیٹ اور ایمپورٹڈ ڈیری ملک جو مصر وغیرہ سے ایمپورٹ کی گئی ہو کیا ہو کنان کا جی مصر ایک مسلمان ملک ہے حصولی طور پر مسلمان ملک سے ایمپورٹڈ جو چیز ہو اس کو استعمال کرنی کی گنجائش ہے تاہم یہ جو نام انہوں نے لکھا ہے پروڈکٹ کا کٹ کیٹ بسکٹس تو اس کے جو اجزائے ترکیوی میں نے دیکھے اس میں ایک ای چار سو چیتر یہ ایک ایمالسی فائر ہے جس کے دو سورسز ہیں ایک فیٹی ایسیڈ ہے اور دوسرے گلیسرول ہے اور یہ دونوں سورسز ہائیوانی بھی ہو سکتے ہیں تو مطلب یہ ایک نباتاتی بھی ہو سکتے ہیں ہائیوانی بھی ہو سکتے ہیں اس وجہ سے یہ ای نمبر جو ہے یہ مشبوع ہے تو اس کی وجہ سے اس کی تحقیق کرنی چاہیے بارال اگر یہ حلال سرٹیفائیڈ ہو تو پھر اس کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو بہت شکریہ محمد تاہا صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا گوڈ ڈے بسکٹس حلال ہیں یہ انڈیا سے پوچھ رہے ہیں اور گوڈ ڈے بسکٹس یہ بنیادی طور پر یوکے کی پروڈکٹ ہے جو انڈیا میں بہت زیادہ عام ہے جو اجزائے ترکیبی ہم نے دیکھے اس میں کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں ملی کہ جو قابل اعتراض ہو بارحال اگر یہ چونکہ غیر مسلم ملک کی پروڈکٹ ہے یوکے کی ہے تو اگر حلال سرٹیفائیڈ ہو تو بہت بہتر ہے اگر حلال سرٹیفائیڈ نہ ہو تو اجزائے ترکیبی پڑھ کر اگر اس میں واقعیتاً وہی اجزائے ترکیبی ہوں جو ہمیں یہاں دستیاب ہو سکے تو اس کی گنجائش ہے یہ حلال ہے شکر مفتی حسداللہ شہباز صاحب کی خدمت میں منیر رحمت صاحب کے سوال ہے بکرے یا گائے کو زبا کرتے ہوئے گردن کے کون سا حصے پر چھولی چلانی چھے اس نرخرے کے فوراں بعد نیچے یعنی جسم کی طرف سر کی طرف نہیں جسم کی طرف وہاں چھولی چلانی چاہیے وہ اس کی اصل جگہ ہے وہاں سے ساری رگیں جو ہے نا وہ زیادہ قریب ہوتی ہیں تو وہ مقام ہوتا ہے اس کو حضیات اللہ خان صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں کیا کسی بھی جانور کو زبا کرنے کے لئے قرآن کریم میں قربانی کی جو نیت آئی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں یا کوئی دوسری کی دعا پڑھنی چاہی ہے یہ زبا کرنے کے لئے جو اصل مسنون الفاظ ہیں وہ بسم اللہ واللہ اکبر ہیں آدمی بسم اللہ واللہ اکبر یہ کہہ دے یہ زبا کرتے وقت پڑھتے ہیں قربانی کی جو نیت ہے وہ قربانی کرنے کے لئے ہے کہ قربانی آپ نہیں کر رہا ہے تو اس میں کیا نیت کرنی چاہیے میں اللہ تعالی کیلئے کر رہا ہوں آگے وہ زبا کرنے کی دعا نہیں ہے زبا کرتے وقت وہ نہیں پڑھ جاتے ہیں زبا کرتے وقت وہاں پر بھی بسم اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں تو اس جانور میں بھی بسم اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں بہت شکریہ جبیریہ خان صاحبہ جرمنی سے پوچھ رہی ہیں ہم پنیر کا استعمال کرتے ہیں مفتی فیصل صاحب ہم پنیر کا استعمال کرتے ہیں جو یہاں جرمن سٹورز سے ہی خریدتے ہیں حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ پنیر میں ایک خاص جز استعمال ہوتا ہے جو رینٹ کہلاتا ہے یہ رینٹ جانور سے نکالا جاتا ہے اگر جھٹکے سے کٹی گئی گائے سے رینٹ نکالا گیا تو پنیر حرام ہو گیا اگر ماجرہ یہ ہے کہ یہاں پہ رینٹ مایکرو بیولوجیکلی بنایا گیا ہے اس بارے مرحنمائی فرمائیں کہ یہ رینٹ کی کون سے قسم ہے اور یہ حلال ہے یا حرام ہے جی مایکرو بیل یعنی اصل سوال ان کا یہ ہے کہ مایکرو بیل رینٹ جو ہے اس کا کیا حکم ہے تو مایکرو بیل رینٹ جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر سنتھیکلی بنتا ہے بیکٹیریا کے ذریعے سے اس کو گروہ کروائے جاتا ہے اور اس بات کا بھی اگرچہ امکان ہے کہ کسی احرام جسے اس کو بنائے گیا ہو لیکن حلال جسے بھی بنانے کا امکان موجود ہے تو کیونکہ اس میں اقرب یہ ہے کہ یہ حلال ہوگا تو اس وجہ سے اس میں گنجائش دی جاتی ہے اور مایکرو بیل رینٹ اگر کسی پروڈک کے اوپر لکھا ہے تو اس کے کھانے کی اجاتی ہے اگر وہ اینیویل بیس لکھا ہے اور ہے وہ ویسٹرن کنٹریز کا ہے تو پھر اس کو آپ کو آوائٹ کرنا چاہیے اللہ یہ کہ کوئی حلال سیٹفیکیشن باڈی اس کو پاس کر چکی ہو تو اس صورت میں اس کے کھانے کی بھی انجائش ہو جی ٹھیک پہت بہت شکریہ ام حبیبہ صدیقی صاحبہ کراتی سے پوچھتی ہیں انٹرنیشنل کمپنیوں کی فوڈ پروڈکس پر کس حد تک اعتماد کرنا درست ہے جی انٹرنیشنل جو بھی پروڈکس ہوتی ہیں اس میں بنیادی اصول یعنی دو تین قسم کے ہمارے پاس سورسز ہوتے ہیں جو پلانٹ بیس سورسز ہوتے ہیں اس کی گنجائش ہے اس میں صرف بنیادی طور پر ہمیں دو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ کوئی نشاور چیز نہ ہو یا کوئی ناپاک چیز نہ ہو مزیر چیز نہ ہو تو اسی طرح منرل بیسٹ بھی ہو سکتی ہے جمع داد جن کو ہم کہتے ہیں تو اور اس کو ہم دوسرے لفظوں میں کیمیکل بیسٹ بھی کہہ دیتے ہیں سنثیٹک بھی کہہ دیتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہوتی ہے کیونکہ اکثر اس کو کئی ٹیسٹوں سے گزار کر پھر پیش کر جاتا ہے تو عام طور پر وہ سوٹیبل ہوتی ہے کھانے کے لیے یا جو بھی اس کا استعمال ہے اور اہم چیز جو ہوتی ہے وہ اینیمل بیسٹ ہوتی ہے تو اگر اینیمل بیسٹ ہو اور وہ غیر مسلم ملک سے آ رہی ہے تو پھر وہاں پر ہم اس پر اعتبار نہیں کر سکتے پھر کوئی سرٹیفیکیشن ہوگی تو ہم اس کو استعمال کریں گے سرٹیفیکیشن نہیں ہوگی تو استعمال نہیں کریں گے شکریہ مفیاب شاہ صاحب حبیب حسن صاحب کراچی سے پوچھتی ہے نیسلے کمپنی کی جو کافی وغیرہ مختلف پروڈکٹس ہیں ٹھیک ہے استعمال جی نیسلے کی جتنی پروڈکٹس ہیں پاکستان میں کافی سمیت وہ افانک کا ایک سی بھی ہے اس سے سرٹیفائیڈ ہے تو اس وجہ سے وہ سب علا لیں شکریہ زیبہ گل صاحب اگر لندن سے کیا سویا سوس حلال ہے جی بالکل سویا سوس سویا بین نامی ایک پلی سے بنتا ہے چونکہ وہ ایک نباتاتی جز ہے تو اس لحاظ سے تو اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے البتہ اس کے انگریڈینٹس پڑھنے چاہیے ساس تیار کرتے وقت اس میں کوئی اور ناپاک جز وغیرہ شامل نہ کیا گیا ہو تو اس کو بلکل حلال سکے جائے بہت بہت شکریہ موتی حسد اللہ شہباز وقاس احمد صاحب کا سوال ہے چائنہ سالٹ کے بارے میں وضاحت فرما دیں کیا ہے یہ حلال حرام لیکن چائنہ سالٹ کے بارے میں پہلے بھی ایک مرتبہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ مونو سوڈیم گلوٹامائٹ ایک چیز ہے اس کا بارمولہ یہ ہے اور اس میں مختلف کمپنیوں کے آتے ہیں مشہور اجین اموتو ہو گیا تھا اس میں اجین اموتو اس میں مختلف ہے یہ انہینسر ہے یعنی یہ ذائقہ ہوتا ہے وہ زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھے کہ وہ ذائقہ محسوس کریں تو یہ جب کھانے میں ڈالا ہوتا ہے اور وہ کھانا جب زبان کو لگتا ہے تو ذائقہ محسوس کرنے کی قوت کو وہ کئی گناہ بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے ایک چیز بد ذائقہ بھی ہو لیکن وہ بہت اچھی لگتی آدمی سمجھتا ہے وہ اچھی چیز کھا رہا تو دماغ کھیلے سارا تو وہ جس طرح کی بھی ہو یہ چائنا نے اس کے اوپر کام کر کے اس کو بنایا اس لیے اس کا نام مشہور ہو گیا چائنیز سالٹ کے نام سے تو وہ دوسری جگہ بھی بنایا جا سکتا ہے اس کے اندر اصل میں پہلے اس کا ایک ایشو آیا تھا کہ اس کے جو بیکٹیریا تھا وہ کسی حرام چیز کے پارچوں کے اوپر یا میڈیا اس کا حرام تھا اس وجہ سے اس کے اوپر کیس بھی ہو گیا تھا خاص کر یہ لیز چپس کے معاملے میں بہت 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 مشہور ہو گیا تھا لیکن بعد میں انہوں نے وہ صحیح کر دیا تھا تو وہ ٹھیک ہو گیا تو اس کو دیکھنا چاہیے اصل میں فارمولا اس کا عام ملتا نہیں ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور وہ کہاں سے محقوظ ہوتی ہیں اگر وہ پتا چل جائے اور وہ صحیح ہو تو وہ کھانا استعمال کرنا ٹھیک ہوگا لیکن کیونکہ یہ صحت کے لیے بہت زیادہ مزہر ہے پنجاب فود آٹھارٹی جو ہے انہوں نے تو باقید اس پر بابندی لگائی ہے کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے بہت ساری بیماریوں کو جنرٹ کرتا ہے تو لہذا اس کو استعمال نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو حرام ہم لوگ نہیں کہتے جب تک کہ کوئی واضح دلیل نہ مل جائے کہ اس کے اندر حرام جوز کوئی شامل ہے بہت شکریہ اگلے سوال ہے محمد سعید صاحب کا آسٹریلیا سے میری آسٹریلیا میں پیزا کی دکان ہے بعض پیزا میں خنزیر کا گوشت بھی استعمال ہوتا ہے اور 99 فیصد کسٹمرز غیر مسلم ہوتے ہیں آمدن حلال ہوگی نہیں جی مسلمان کے لیے جو خنزیر ہے اس کا بیچنا ٹھیک نہیں ہے چاہے خنزیر ہو یا جس پروڈکٹ میں خنزیر ملا ہوا ہے وہ پروڈکٹ بھی بیچنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا آپ اگر بغیر خنزیر والے پیزا استعمال کر سکتے ہیں اور بیچ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر اس کے اندر خنزیری اجزاء شامل ہیں تو اگرچہ آپ نان مسلم ہی کو بیچ رہے ہوں لیکن پھر بھی اس کا بیچنا آپ کے لیے اور اس کے پیسے لینا جائز نہیں ہو شکریہ مفتی فیصل حمد صاحب حمد صاحب مبائی سے پوچھتے ہیں ہولی کے سوکے اور گیلے رنگ کا کیا حکم ہے جب کپڑے اور بدن پر لگ جائے تھے یہ کیونکہ صرف رنگ نہیں ہوتا بلکہ اس میں ایک میٹیریل بھی ہوتا ہے اور اس کے ایک تہہ بھی چڑتی ہے تو اس وجہ سے اگر جسم پر لگ جائے تو وہ پھر وضو اگارہ یا غسل کے آکام میں وہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو چھڑایا نہ جائے تو اس کو اس پیٹ سے ایک دفعہ چھڑا کر پھر وضو اگارہ ہوگا صحیح مفتی آبشاہ صاحب کے خدمے پر جائیں گے سوال پوچھا ہے احمد صاحب نے ایک بار پھر ممبائی سے پروڈکٹ پہ بلو نشان کا مطلب اور حکم بتا دیجئے بعض پروڈکٹس پہ ہوتا ہے بلو کے قسم کا نشان کوئی بناتا ہے جی فوڈ ایٹمز پہ تو عام طور پہ بلو کا نشان نہیں ہوتا اس پہ ریڈ ہوتا ہے گرین ہوتا ہے لیکن بلو نہیں ہوتا عام طور پہ نان فوڈ ایٹمز جو ہوتے ہیں جیسے ٹوٹ پیسٹ ہو گیا تو اس پر یہ ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قدرتی اجزاء سے بنا ہوا ہے صحیح بارال انڈیا کے اندر فوڈ ایٹمز پر بھی اگر یہ سائن ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈائیبیٹک فرنڈلی ہے مطلب یہ ہے کہ جو شگر کے پیشنٹ ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے بہت شکریہ ہے یعقوب غنی صاحب پوچھتے ہیں کھانے کی جو اشیاء ہوتی ہیں فوڈ پروڈکٹ ان پر تین نشان ہوتے ہیں اگر لال رنگ ہو تو حرام ہے اور سبز رنگ ہو تو حلال ہے درست ہے یہ بات جی اس کا صرف اتنا مطلب ہوتا ہے کہ اگر وہ لال رنگ کا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں حیوانی ذرائع سے اجزاء ترکی بھی شامل ہیں اور اگر وہ سبز رنگ کا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے اجزاء نباتاتی ہیں کوئی حیوانی ذرائع سے کوئی جو اس کے اندر استعمال نہیں ہوا لیکن جیسے کہ پہلے ہم نے عرض کیا کہ کسی چیز کا محض نباتاتی ہونا یہ اس کے حلال ہونے کے لیے کافی نہیں ہے اس حوالے سے یہ یعنی کنسپٹ بالکل کلیر کرنا چاہیے کہ جو ویجیٹیرین کا کنسپٹ ہے یہ بنیادی طور پر ہندووں کا ہے کہ ان کے نزدیک جو ہے چونکہ حیوانی ذرائع سے کوئی چیز استعمال کرنا جائز نہیں ہے تو وہ اس کو ویجیٹیرین مسلمانوں کا جو کنسپٹ ہے حلال کا وہ ویجیٹیرین تک محدود نہیں ہے اس میں اور بھی شرائط ہے مثلا کوئی ناپاک چیز کوئی نجاست کا قطرہ بھی اس میں اگر ڈالا ہوا ہے تو وہ تو غیر حیوانی جوز ہوگا لیکن پھر بھی وہ حلال نہیں ہوگا تو اس لیے گرین کا مطلب یہ تو ہے کہ وہ نباتاتی ہے لیکن یہ مطلب لینا کہ وہ حلال بھی ہے یہ درست نہیں ہے بہت بہت شکریہ تیروں محسوس مہمانوں کا توانا حضرت سامینہ آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام شریک رہنے کے لئے آپ سے ملقات ہوتی ہے پرسو انشاءاللہ لزیز تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ